موسیقی پھر دس مرلہ پھر کنال اور دو کنال کے تو سب سے پہلے پانچ مرلہ کی بات کرتے ہیں جو پانچ مرلہ جو اکسٹریئر الیویشن آفر کی جاری ہے وہ تین آپشنز ہیں نمبر ون کنٹیمپری سٹائل جس کا ڈیزائن کچھ یوں دکھائی دیتا ہے اور اس کنٹیمپری سٹائل کے ساتھ تھری بیڈروم اور فور بیڈروم کے آپشنز ہیں اب سیکنڈ ڈیزائن is میڈیٹیرین ڈیزائن جو جس کا اپشن کچھ یوں دکھائی دیتا ہے اور یہ بڑا اچھا اوٹسائیڈ جو اکسٹریئر الیویشن ہے وہ بہت پیاری الیویشن ہے تھرڈ ڈیز اس میں جارجن سائل ویلاز جس کی الیویشن جو ہے وہ کچھ یوں دکھائی دیتی ہے اور کافی اچھے نفیس طریقے سے اس کو آپ اکسٹریئر کے اگر بات کریں تو بڑے پیارے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں انٹیئر کی اب انٹیئر میں دو اپشنز ہیں تھری بیڈروم اور فور بیڈروم بات کرتے ہیں جی فرسٹ اپشن جو بنتا ہے آپ کا تھری بیڈروم کا اپشن اور فور بیڈروم کا اپشن دونوں میں جو بیس فرک ہے وہ یہ ہے کہ تھری بیڈروم میں اوپر دو بیڈروم ہیں اور نیچے ایک بیڈروم ہے اور فور بیڈروم میں اوپر تین بیڈروم ہے فرس فلور پہ اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ ایک بیڈروم ہے اوورال باقی تمام کی تمام چیزیں ہر ایک روم کی تمام کی تمام چیزیں سیم ہیں آپ کی exterior elevation ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے انٹیریر تمام کی تمام سیم ہے سوائے ایک روم کو لے کے تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں جی entrance gate کے ساتھ جو آپ کا total size بنتا ہے اس میں تمام چیزیں جو ہیں offer کی جاری اس کے والے سے explain کرتا ہوں سب سے بہلے جی جو پانچ ملہ کا villa offer کی جارہا ہے اس میں اس کی exterior interior میں کیا offer کیا جارہا ہے پانچ ملہ کا جو villa میں جو interior offer کیا جارہا ہے وہ بڑا اچھا ہے اس میں اس طرح اچھا ہے کہ اس میں بڑی منیمالسٹک چیزیں یوز کی گئی ہیں اور کافی اچھی elevation کے ساتھ کافی اچھا interior layout plan بھی رکھا گیا ہے ground floor پہ one bedroom ہے one dressing and bath ہے one living room ہے then one drawing room one kitchen and one car porch اگر ہم car porch کی بات کریں تو car porch کا جو size بنتا ہے that is 10.4 into 15.3 یعنی 10 feet اس کی length ہے اور 15.3 اس کی width بنتی ہے اب بات کرتے ہیں drawing room کی drawing room کا size بنتا ہے 12.10 into 11.0 12.10 اس کا yung length ہے اور 11.10 اس کی yung length بنتی ہے تو یہ دونوں پر اچھے طریقے سے justify ہو جاتے ہیں اگر آپ کے guest آ رہے ہیں تو آپ کو نہیں یہی پہ بٹھا کے آپ گھر میں باقی جو آپ کی privacy ہے اس کو maintain کر سکتے ہیں ایک اس کا draw backup یہ ہے کہ اس کا interior door ہے وہ یہی سے ہے آپ کا drawing room کا separate door نہیں ہے اس کے ساتھ variable side پہ چھوٹا سا lawn ہے یہ most probably open villas ہوں گے اب ان کی exterior boundary wall ہے اس کے بارے میں confirm construction کے بعد ہوگا next is کہ آپ گھر میں enter ہوتے ہیں تو جو living room کا size ہے that is 20 into 11.3 یعنی 20 اس کی yung length بنتی ہے اور 11.6 ان کی yung length بنتی ہے تو کافی yung length بنتی ہے 11.6 اور 20 اس کی yung length بنتی ہے اس کے ساتھ بالکل adjustment powder room ہے powder room میں آپ کا 6.3 ہے 6.3 into 5.0 powder room میں shower نہیں ہوگا باقی اس میں جو toilet ہوگا اور باقی اس میں جو ہاتھ ہونے کا sink ہوتا ہے وہ commonly available ہوگا اور اس کے ساتھ اسی living room کے ساتھ بالکل adjustment نیچے kitchen ہے اور kitchen سے back side پہ ایک open area بھی ہے 5 feet wide kitchen کا size بنتی ہے 9.1 and half inch into 11 یعنی 9 feet کی yung width ہوگی اور 11 feet کی yung width ہوگی اور overall kitchen کا size بھی ایک اچھا چھوٹا minimalistik سا size ہے but overall ایک گزارے کابل size ہے 5 ملک elevation کے لئے آسے اور back side پہ laundry room ہے جس کا size ہوگا 4 into 7.1 7.5 feet اور into 4 into 7.5 feet چار بھائے پونے پانچ بھائے پونے پانچ کے لانڈری room ہوگا جو کافی زیادہ feasibility کی لحاظ سے اچھا ہے open area 5 feet wide ہے اور اس کے ساتھ bedroom کی بات کریں تو bedroom نیچے master bedroom ہے یعنی 16 into 11 16 feet جو ہے اس کی وہ yung length ہے اور 11 feet اس کی yung length ہے اس لحاظ سے اس کا کبھی اچھا size بنتا ہے bedroom کا اور اس کے ساتھ bathroom بنتا ہے bathroom کا size ہے 8 into 5.0 جو کہ اچھے size کا bathroom بنتا ہے یہ overall ground floor آپ کی interior elevation ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اب آتے ہیں جی first floor پہ first floor کا جو size ہے اس میں آپ یہی stairs سے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں اور stairs سے اوپر آنے کے بعد آپ دوبارہ آپ کے اچھے living room کا option ہے that is 23.6 into 11.6 یعنی 23.66 کی yung length width ہے اور اس کی length بنتی ہے جو 11.6 وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے اب دونوں side پہ آپ کو بڑا اچھا living room نیچے بھی اور اوپر بھی تو آپ کی privacy maintain ہے plus two families کے لیے یہ انتہائی ایک feasible option ہے اگر آپ کے older age parents ہیں تو آپ انہیں نیچے bedroom میں facilitate کر سکتے ہیں اور اوپر جو young لوگ ہیں ان کو facilitate کر سکتے ہیں بہت دونوں جگہ پہ tv room جو ہے وہ common ہے اور سہتا ہے اب 3 bedroom کے option جو 4 bedroom کا option ہے وہ اوپر آلے room میں ہے terrace جو ہے صرف ایک room کے ساتھ available ہے that is on this bedroom آپ اس کے ساتھ open kitchenette ہے اور kitchenette کے ساتھ یہ آگے آپ bedroom میں آتے ہیں تو 12.4 and a half یعنی کہ تقریباً 12.5 foot کا اس کی length ہے اور 10.9 اس کی width ہے تو یہ اچھا نیچے ایک bedroom مل جاتا ہے اوپر والا floor پہ کافی اچھا width terrace یہاں پہ آپ کی two step down terrace ہوگا جو کہ کافی اچھی feasibility کافی اچھا view provide کرے گا اس room سے دوسرا بات کریں تو child bedroom ہے جس کا size بنتا ہے 9.3 into 11 9.3 اس کا size بنتا ہے یوں اور 11 feet size بنتا ہے اس کا اس طرح سے اس طرح تک تو یہ کافی اچھا size کا bedroom ہے with attached bath 5.9 into 5 یعنی کہ تقریباً پونے 6 سے 5 foot کا جو پونے 6 foot سے 5 foot کا bathroom اس کے ساتھ adjacent ہے attached bathroom ہے اور اس کے ساتھ پہ دوسرا bedroom ہے جس کا size ہے 11 sorry 14 feet اس کی جو بنتی ہے 14 by 11 کا size کا bedroom ہے اور اس کے ساتھ attached bath ہے جس کا size بنتا ہے 8 into 5 تو یہ بھی کافی اچھے size کا آپ کو یہاں پہ bedroom مل جاتا ہے یہ اور الیکس ریالیویشن ہے ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے جو important بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس میں جو 3 bedroom اور 4 bedroom کے options ہوں گے ان میں جو core difference ہوگا وہ میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ جو core difference ہوگا دونوں میں وہ صرف ہوگا اوپر آلی room میں یعنی کہ جیسے یہ design جورجن ویلاز اس میں 3 bed کے sorry میٹرین ویلاز اس میں جو 3 bed کے options ہیں وہ کچھ یوں دکھائی دیتے ہیں اس میں اوپرال اس side جہاں پہ kids bedroom تھا اس جہاں پہ open terrace آ جائے گا تو یہاں پہ basically دو terrace آ جائیں گے چھوٹا terrace آ جائے گا bedroom کے ساتھ اور اس bedroom کے ساتھ ایک بڑا terrace آ جائے گا تو 3 bedroom کا option اس کی feasibility بھی اپنے لحاظ سے اچھی ہے depending آپ کا family size کیا ہے اب آتے ہیں جی اس میں covered area جو total covered area offer کیا جا رہا ہے 3 bedroom اور 4 bedroom میں وہ 1800 square feet سے 2050 square feet ہے اگر آج کی rate میں construction cost دیکھتے ہیں with the steel rates of 186 سے لے کے 200,000 per ton آپ cement دیکھ لیں جو 300 300 کی بوری تھی وہ آج 900 کی بوری ہے تو double ہو گئے rate تو پہلے 3500 پر square feet میں آپ اچھی construction کر سکتے تھے آج کی rate میں construction جو rates سے کافی اوپر ہو گئے ہیں تو اب اس سے اگر دیکھیں 1800 square feet کا آج کی rate میں construction کا rate ہے اچھی quality کی تو آپ کا cost بنتی ہے تقریبا 80 سے 85 lakh بنتی ہے اب بات کریں کہ 2050 square feet کو multiply کر لیں 4500 تو آپ کی average cost جو آتی ہے that is around 91 lakh rupees 91 92 lakh rupees کا construction cost ہے اسی cost میں 94.5 یا 97 lakh 5 bedroom کا villa that too on installment تقریبا 3 سال کا payment ہے آپ 10% booking اور 10% confirmation اس کے بعد آپ کا quarterly payment پلان ہے تو اس میں آپ بڑا ایزلی اس vila میں اپنی pocket کے لحاظ سے بڑا اچھا accommodate ہو سکتے ہیں اس vila کے option کے لحاظ سے so this was it from today اگر آپ capital smart hit and booking کے walt kuch معلومات چاہیے تو